بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عجیرہ ٹی وی اور میں ہوں عبدالعفار اور اس وقت میں موجود ہوں گراتا پال عابشار کے مقام پر خطہ کشمیر کی ایک خوبصورت عابشار ہے اور تحصیل سدنوٹی کے شہر ترادخل سے محض پانچ منٹ کی ڈرائیو پر یہ واقع ہے اگر آپ ترادخل سے عجیرہ کی جانب سفر کریں گے تو پانچ منٹ کے فاصلے پر بلکل روڈ کے ساتھ ہی یہ خوبصورت عابشار واقع ہے قدرتی طور پر یہ عابشار بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے پہاڑ کی چوٹی سے پانی گر رہا ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے ایک بہترین اکاسی ہے بلا شبہ ناظرین اس میں شک نہیں ہے کہ قدرتی طور پر خطہ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور اسی وجہ سے اس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے اس کشمیر میں بے شمار ایسی عابشاریں موجود ہیں جیلیں موجود ہیں جرنیں موجود ہیں خوبصورت اور وسیع و عریض میدانی سلسلیں موجود ہیں پہاڑی سلسلیں وسیع و عریض پہاڑی سلسلیں موجود ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اگر اس عابشار کی میں بات کروں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ قدرتی عابشار ہے اور اس قدر خوبصورتی سے پہنی آپ کو گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے پہنی کی رنگت کو دیکھ کر کہ شاید یہ دودھ کی ندی ہے اگر میں اس جانب آپ کو دکھا سکوں تو اس پہنی سے استفادہ کر کے اس کے ساتھ ہی مختلف طرح کی پہنچکیاں بھی تعمیر کی گئی ہیں اس جگہ کا نام کراٹا پار شاید اسی لیے پڑا کیونکہ ارد گرد جو پہنچکیاں ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں یعنی پاڑی زبان میں کراٹ کہتے ہیں اور اس کراٹ کی وجہ سے اس جگہ کا نام کراٹا پار پڑا بہت ہی خوبصورت منظر ہے شام کا یہ وقت ہے اور شام کی وقت پانی کی خوبصورت آواز جو ہے وہ کانو میں رسک ہو رہی ہے اور آنکھوں کو یہ خوبصورت منظر عابشار کا یہ خوبصورت منظر آنکھوں کو تراوت بخش رہے پانی موتیوں کی صورت میں بکھرتا ہوا جب دکھائی دیتا ہے تو انسان کی روح تک تسکین محسوس کرتا ہے آپ ضرور اس عابشار کا وزٹ کریں اس عابشار کو دیکھیں ایک خوبصورت نظر آنکھیں عجیرہ اور اس کے مضافاتی لوگ تو اس کو دیکھ چکے ہیں لیکن جو باہر کے لوگ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں یا اس کے علاوہ آداد کشمیر کے دگر شہروں کے لوگ ہیں وہ ضرور اس کا وزٹ کریں اگر میں اس جانب ذرا سے دکھا سکوں تو اس جانب اس انداز سے مختلف پتھر پروئے گئے ہیں جیسے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کسی انسان نے بڑی مہارت کے ساتھ انجینرنگ کو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرویا ہو اس قدر ان پتھروں کو پرویا گیا ہے لا متناہی سا سلسلہ ہے جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں صاف وہاں تک یہ سارے کے سارے پتھر اسی طرح سے آپس میں پروئے ہوئے ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں بڑے ہیوی بلاکس کے صورت میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گو کہ شاید انسانی اکل یا تصنیم نہیں کرتی کہ انسان ان کو کنسٹرکٹ کر سکتا ہے یا ان کو تعمیر کر سکتا ہے بلا شبہ یہ قدرت ہی بہتر جانتی ہے اور یہ قدرت کے ہی کارنانے ہیں کہ اس قدر بڑے پہاڑ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی تحقیق کی جا سکتی ہے جو بھی ماہر ارضیات ہیں وہ ضرور اس پر تحقیق کر سکتے ہیں کہ کیا لاجک ہے ان پتھروں کی کہ وہ آپس میں اس انداز سے جڑے ہوئے ہیں اس مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے اگر میں آپ کو یہاں سے اوپر دکھاؤں زرہ زوم کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہ پتھریں یہ تنو وزنی ہیں من کے حساب سے نہیں بلکہ تنو کے حساب سے ان کا وزن ہے بغیر کسی سپورٹ کے یہاں پر یہ موجود ہیں اور میں دوبارہ ایک پر آپشار کی جانا پر آنا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں پانی قدرتی طور پر سلو مو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر میں کوئی کیمرے کا کوئی افیکٹ نہیں ہے کسی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی قدرتی طور پر اس قدر سموت لی بیٹا ہوا اس جگہ سے نظر آ رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ میں کیمرے کا افیکٹ لگا کر اسے سلو کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ایک انتظامیہ کی توجہ میں میں ایک طرف مبزول کروانا چاہوں گا آج سے ایک سال پہلے تقریبا اسی جگہ سے پاکستان سے آئے ہوئے دوسیا گرے تھے اور ان کا لکمیاجل بھی بنے تھے کوئی حفاظتی تدویر اس کے بعد نہیں کی گئی شاید کسی نئے سانے کا انتظار کیا جا رہا ہوگا کہ پھر سانے چار پانچ تین پھرتیاں دکھائی جائیں اور پھر اس بات پر مٹی ڈال دی جائے اس لیے ضرورت اس حمر کی ہے کہ یہاں سیاہ آتے ہیں باکسرت آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھنے کا شوق اور اشتیاق بھی رکھتے ہیں حکومت آزاد کشمیر محکمہ سیاحت کو چاہیے کہ اس جگہ کو بہتر انداز سے یوٹیلائز کریں نو ڈاؤٹ ہمارے پاس بہت اچھا پوٹنشنل موجود ہے آزاد کشمیر کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں جس سے ہم ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں ریاست کو خودکفیل بنا سکتے ہیں ریاست کے شہریوں کو روزگار مہیا کر سکتے ہیں لیکن ضرورت اس حمر کی ہے کہ مائنڈ کا استعمال کیا جائے ذہن کا بہتر استعمال کیا جائے اس جگہ پر بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے قدرتی طور پر پہلے سے بہت کچھ بنا ہوا ہے اور ذرا سا مسنوئی مائنڈ اور ذہن کو استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس ذہن کی ضرورت ہے حکمران طبقے کی اس جانب توجہ کی ضرورت ہے اگر میں اس جانب دکھاؤں تو یہ سارے کا سارا پانی اس قدر شفاف ہے کہ گہرائی تک جہاں یہ پانی رکھتا ہے وہاں گہرائی تک بہت صاف منظر دیکھا دیکھا جا سکتا ہے یعنی قدرتی طور پر پانی کا جو رنگ ہے وہ روح کو تراوت بخشنے والا ہے یہ جیل ہے اس کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم اپنی پاڑی زبان میں اکثر بچپن میں کہا کرتے تھے ڈاو اور اس کو گرمیوں میں جو ہے بہت خوبصورت انداز سے اس کا استعمال کیا کرتے تھے اس کو یوٹیلائز کیا کرتے تھے چھلانگیں لگایا کرتے تھے یہ وہی ڈاو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ڈاو کہتے ہیں اور میں اگر اردو میں کہوں تو شاید جیل تو اس کا پانی جو ہے اس قدر شفاف ہے کہ آئی تینک جو میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ کم از کم بارہ سے پندرہ فٹ گہری ہوگی یا اس سے بھی زیادہ ہوگی لیکن گہرائی میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی بہت صاف اور شفاف دکھائی دے رہی ہے یہی قدرتی طور پر خوبصورت کشمیر ہے اور اسی وجہ سے اس خوبصورت کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے بلا شبہ یہ اس خطے کی ایک خوبصورت جیل ہے اس پر پھر میں کہوں گا توجہ کی ضرورت ہے اور کشمیر نو ڈاؤٹ پورے کا پورا جو ہے یہ جنت نظیر کی اکاسی کرتا ہوا ایک خطہ ہے اور ضرور جو باہر سے سیاہ ہیں وہ ان علاقوں کا وزٹ کریں بڑے پرامن لوگ ہیں پرسکون لوگ ہیں پرسکون جگہ ہیں یہاں آپ آئیں گے ضرور انجائے کریں گے گرمیوں میں ضرور ان علاقوں کا وزٹ کیجئے ان علاقوں کا روح کیجئے آئی یقین جانئے کر آپ کی روح کو ضرور تسکین ملے گی انشاءاللہ کسی نئے پائنٹ کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا ہمی و ناصر